ہمارے پانچ نمازوں کی یہ حالت ہے تو بتاؤ کہ اگر پچاس نمازوں کو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم امت کو دے دیتے تو کیا حال ہوتا کیا حال ہوتا اور وہ بھی چلو روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے سب لوگ جانتے ہیں نماز فرض ہے اس فرض کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا نماز سے پہلے کسی چیز کا سوال نہیں ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز اگر آپ کی صحیح نکلینا تو باقی عامال صحیح نکل جائیں گے اس میں تھوڑی بہت کمی کوتائی اگر ہو بھی جائے تو نماز کی وجہ سے ان تمام کمی اور کوتائیوں کو دور کر دیا جائے گا اور اگر نماز میں ہی فس جائیں گے تو پھر دوسرے مسئلے سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیماری کے دور سے گزر رہے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا نماز کی حالت میں ان کو کہا کہ عمر نماز کا وقت ہو گیا فرمایا کہ ہاں نماز ضرور پڑھنی ہے جس نے نماز نہیں پڑھی اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے کوئی حصہ نہیں ہے اسلام کے اندر اول ما یحاسب بہی العبد یوم القیام ہمارے فاروق فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اس لئے اس کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے تو اس کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کی ناراضگی بہت خطرے کی چیز ہے نماز چھوڑ دینے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر آپ اللہ کی پکڑ سے آپ کیسے بس سکتے ہیں جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے اللہ کے سامنے روئیں گے نہیں گڑ گڑائیں گے نہیں ان کے سامنے اپنے گھٹنوں کو زمین پر نہیں رکھیں گے پیشانی کو ناک کو زمین پر رکھ کر کے خدا کے سامنے نہیں رکھیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی باتوں کو آپ کے توبہ کو قبول کیسے کر لے گا آج ہم تھوڑا سا دین کا کام کچھ کر لیتے سوچتے ہم نے بہت بڑا کام کر دیا بس اب ہو گیا اب تو ہماری مغفرت ہو جائے گی کیوں مغفرت کسی کی زمین جائداد ہے کہ اس کو صدقے میں اس کو حصے میں وہ چیز مل جائے گی کہ وراست کی چیز تھوڑی نہ ہے والد کے چیز تھوڑی نہ ہے کہ والد دنیا سے چلا گیا اب زمین جو ہے ان کی وراست کے ہمارے حصے میں آ جائیں گے یہ نماز تو ایسی چیز نہیں ہے یہ مغفرت ایسی چیز نہیں ہے یہ جنت یا جہنم ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو وراست میں مل جائے اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی ضرورت اور ایک اور بات اور آخری بات ہے کہ سلام سلام کے سلسلے میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ سلام ہمیں کیسے کرنا چاہیے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی جو ہوتے تھے وہ مسلمانوں کو سلام نہیں کرتے تھے بددعا دیتے تھے کیا کرتے تھے بددعا دیتے تھے اور ایک جماعت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی یہودیوں کی جماعت تھی پہلے انہوں نے اجازت لی کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ اور آنے کے بعد وہاں پر امہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھی وہ جماعت آئی یہودیوں کی جماعت اور انہوں نے آ کر کہ کیا کہا سامو علیکم کیا کہا سامو علیکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ بس کیا فرمایا وَعَلَيْكُمْ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہودیوں کی بات سنی کہ انہوں نے سامو علیکم کہا تو وہ بھڑک گئی وہ غصے میں آ گئی اور انہوں نے کہا کہ تمہاری حلاقت ہو جائے تمہاری بربادی ہو جائے تم میرے شوہر کو بددوا دوگے سامو علیکم کے معنی آتے ہیں کہ اللہ کرے تجھ پر موت آ جائے اللہ کرے تُو حلاق ہو جائے یہ سامو علیکم کا معنی ہے اصل جو سلام کا الفاظ ہے وہ ہے السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ یہ اصل الفاظ ہے سلام کا السلام علیکم اور یہودی کیسے سلام کرتے ہیں مسلمانوں سے ملتے تھے سامو علیکم نبی سے مل رہے ہیں تو وہاں بھی سامو علیکم مسلمانوں کو بھی بددوا اور نبی کو ہی بددوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ سامو علیکم حضرت عائشہ نے سن لیا اور انہوں نے ان کے لئے کہا کہ تم ہی حلاق ہو جاؤ تم ہی برباد ہو جاؤ کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے تمہیں کس نے بھلایا تم یہاں تک آ کر کہ میرے شہر کو کیسے بددوا دے سکتے ہو اور یہ کہہ سکتے ہو کہ تم ہلاق ہو جاؤ برباد ہو جاؤ تم ہی لوگ ہلاق ہو جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو چپ کیا کہ رکو تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کو کیا جواب دیا انہوں نے مجھے کہا سامو علیکم لیکن میں نے بھی تو ان کے بدلے میں ان کو کہا وَعَلَيْكُم تم پر ہی ہو یعنی تم مجھے کہتے ہو کہ تمہارے اوپر موت آئے تمہاری ہلاکت ہو تو میں نے وَعَلَيْكُم کے جملے سے کہہ دیا کہ تم پر ہی ہو اور فرمایا عائشہ تم معلوم ہے ان کی بددوا میرے حق میں قبول نہیں ہو سکتی میری بددوا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی تو سلام کا اصل الفاظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض لوگ جلدی جلدی میں سلام علیکم سلام علیکم کہہ کے نکل جاتے ہیں جو کہ صحیح طریقہ نہیں ہے اس لئے سلام کو بھی سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے